اجلاس کے دوران پورت قاسم کے سیکریٹری محمد ساکیسی طویت اچانک خراب ہو گئی اتدائی تیبیدات کے لیے پارلیمنٹ میں نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی ہسپیٹل منتقلی کے لیے ایمبولنس بھی آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے دانلڈ ٹرم کی دھنکیاں اور اس کے بعد اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر آزم کی زیر سدارت جاری ہے جس میں وزیر داخلہ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے علاوہ اعلیٰ اسکری اور سیول حکام بھی شریک ہیں اسے حوال سے مزید تفصیلہ جانیں گے بشیر چوہدری سے بشیر آگاہ کیجئے گا جی امریکی صدر دانلڈ ٹرم کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے بعد جو صورتحال بنیں اس کے تناظر میں آج قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے یہ اجلاس پر کل یعنی بودھ کے روز گیارہ وجہ بلائے گیا تھا اور آج اس وقت جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس کا اجلاس ہونا تھا لیکن سیاسی اور عسکری قیادت نے باہمی مشاورت سے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ آج رکھا اور اس کا وقت تبدیل کیا گیا اجلاس کا ایجنڈا بنیادی طور پر ڈانلڈ ٹرم کا جو بیان ہے وہی ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی قومی سلامتی کو درپیش خطرات ہیں ان چیلنجز کا جائزہ لینا ہے اس اجلاس سے پہلے آرمی چیف کی سربراہی میں کورکمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس میں خطے کی جو سٹریجک صورتحال ہے جو علاقائی امور ہیں اور پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کورکمانڈرز نے آج کی جو اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے حوالے سے جو اپنی سفارشات ہیں جو اپنی انپورٹ ہے وہ بھی تیار کی جو ابھی ہونے والے اجلاس میں آرمی کی جانب سے پیش کی جائے گی اجلاس کے آغاز پر سیکرٹری خارجہ اور وزیر خارجہ نے جو ہے وہ بریفنگ دی جو پاکستان کے حالیہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس میں جو روابط ہوئے ہیں جو رابطے ہوئے ہیں جو ملاقاتیں ہوئے ہیں اور پھر جو ڈرنلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے امریکی سفیر کی تلبی ہوئی ہے اس ساری صورتحال پر بریفنگ دی ہے اس اجلاس کے اختتام پر جو علامیہ جاری ہوگا وہ انتہائی اہم ہے کہ جس میں پاکستان کی جانب سے امریکہ کو امریکی صدر کو بعض دابطہ طور پر جو ہے وہ رسپانس دیا جائے گا جواب دیا جائے گا اور پاکستان کا بیانیاں سامنے آئے گا جو فیصلے بھی ہوں گے اس کی کل کابینہ کے اجلاس میں توسیق کروائے جائے گی بشیر چوزری یہ بتائے گا حکومت کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے اس اجلاس کے دوران اور یہ بھی بتائے گا کہ کمانڈرز کانفرنس کی علامیہ کی حوالے سے کوئی تفصیلات آپ کے پاس آئی ہیں جی کور کمانڈر کانفرنس میں واضح طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس نے تمام معاف کیجئے گا جو صورتحالی ہے بشیر چوزری بہت شکریہ آپ تفصیلات سے داگاہ کریں